موسیقی ویریناک کا یہ چشمہ پورے کشمیر کی پیاس بجھاتا ہے یہ چشمہ دورو شہباد ہی نہیں بلکہ پورے کشمیر کی شان ہے یہ چشمہ آگے بڑھتا ہوا جھیلم کی شکل لیتا ہے اور پھر پورے کشمیر کی لائف لائن بن جاتا ہے پنڈیت کلھن کی تاریخ راج ترنگنی میں ویریناک کو ایک بے دھنگ بے ترتیب تالاب لکھا گیا ہے جس کے کناروں سے پانی اچھل کر نشیب کی طرف یعنی نچلے علاقوں کی طرف جاتا ہے اور آگے جا کر جھیلم کی شکل لے لیتا ہے ویریناک میں ویری ایک پیڑ ہے جس کی لکڑی سے بیٹ بنایا جاتا ہے اور ناک چشمے کو کہتے ہیں کہا جاتا ہے ویریناک کا یہ چشمہ پراشین کال سے ہے لیکن اسے آج کی اس شکل مغل بادشاہ جہانگیر نے دی جہانگیر اپنے پتہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں دو بار ویریناک آئے اور اس کے بعد جب ہندوستان کا تخت سبھال لیا تب سولہ سو بیس میں انہوں نے ویریناک کو یہ خوبصورت شکل دی مغل گارڈن بن بایا جہانگیر کے بعد ان کے بیٹے شہجہ نے بھی ویریناک کو خوب سجایا سوارا روایتوں میں ملتا ہے کہ جہانگیر نے جب پہلی دفعہ ویریناک کو دیکھا تو کہا گر فردوس بر روئے زمیست ہمیستو ہمیستو ہمیست یعنی اگر اس زمین پر کہیں جنت ہے تو یہی ہے یہی ہے یہی ہے جو کنٹروورشل نظام ہو جاتا ہے ہمی سینٹر کی ساتھ اس سے ہمارا کشمیر تباہ ہو گیا ہم کنٹروورشل نظام نہیں چاہتے ہیں ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے ووٹ کیونکہ کشمیری کو میں نے بہت فلموں میں دیکھا ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی رول انمی رول دکھایا جاتا ہے تو تقریباً دھاڑی والے کو یا کشمیری کوئی انمی رول دیا جاتا ہے ہم کو اس طرح ایکسپول کیا جاتا ہے کہ جیسے کوئی یہ یہ انسان ہی نہیں ہے ہمیں اس وقت بڑی خوش ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں یہ ہمارے دمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں کبھی الیکشن ہو جائیں گے سارے ہندوستان میں ایک ہی فلیگ ہے تو ہم چاہتے ہیں چلو ایک ہی فلیگ رہے لیکن کم سے کم ہمیں ایک اثر تو دے دو تین سو ایک اثر دے دو کشمیر کے ڈورو کا مسلمان موڈی کو لے کر کیا سوچتا ہے آرٹیکل 370 کے ہٹنے سے کشمیر کے ڈورو میں لوگوں کی زندگی میں کیا بتلا ڈیموگرافی چینج ہونے کا ڈر کون پھیلا رہا ہے یہ جاننے کے لیے ہم ان کے بیچ پہنچیں ڈورو شہباد ویدھان سبا کی سب سے بڑی پہچان ویریناک کا چشمہ ہے ویریناک کا یہ چشمہ کشمیر کی لائف لائن بھی ہے اور ٹورزم سے انکم کا سورس بھی پنڈیت کلہن نے 1149 سے 1149 کے بیچ ویریناک کی تاریخ لکھی جس کا نام ہے راج ترنگنی یہ سنسکرٹ میں ہے اور کشمیروں کے بیچ بہت مقبول ہے بہت پسند کی جاتی ہے راج ترنگنی میں ویریناک کو ایک بے دھنگا بے ترتیب تالاب لکھا گیا ہے جس سے پانی اُبل کر کے نچلے علاقوں کے طرف جاتا ہے جب جہانگیر کی نظر ویریناک کے اس چشمے پر پڑی تو انہوں نے اسے اوکٹا گن شکل دی آٹھ بھجاؤں والا ایک یہ پانڈ سا بنوایا اور یہ نیچرل سپرنگ پوری دنیا کے لئے حیرت کا سبب ہے اس کی گہرائی یہاں پر قریب چوون فیٹ ہے اور چار سو گیلن پر سیکنڈ پانی یہ سپرنگ یہ ویریناک کا چشمہ پرڈوس کر رہا ہے جو آگے چل کر کے جھیلم کی شکل لیتا ہے پیچھے وہاں پر آپ کو ایک تین در دکھائی دے رہے ہیں وہ جگہ جہاں جہاں گیر نے اپنے قبر کے لئے چھوڑی ہے جہاں گیر کو یہ علاقہ اتنا پسند آیا تھا کہ انہوں نے اپنی وراثت میں لکھا تھا کہ میری موت کے بعد میری مٹھی کو یہاں دفنایا جائے لیکن حکومت کی سیاست نے ایسا نہیں ہونے دیا جھیلم ندی کی لمبائی قریب سات سو پچیس کلومیٹر ہے کشمیر پی اوکے سے گزرتے ہوئی یہ ندی پاکستان تک جاتی ہے اور وہاں جا کر چناب ندی میں مل جاتی ہے ویریناک کا چشمہ اپنے سورس پر اپنے سورس پوائنٹ پر جتنا خاموش جتنا شانت ہے آگے بڑھتے ہی اس کی رفتار بس دیکھتے ہی بنتی ہے اتنا شور ہے پانی کا اور اتنی رفتار ہے کہ اگر کوئی اس میں گر جائے تو شاید خود کو سمحال نہیں پائے گا لیکن یہ چشمہ آگے بڑھتے ہوئے جھیلم کی شکل لے رہا ہے دیکھیں ادھر آگے ایک جھرنا ہے آگے ویریناک سے نکلاوا یہ پانی آگے بڑھتا ہوا دورو سے گزرتا ہوا انتناگ بجبہرا ہوتا ہوا شرینگر اور پورے کشمیر تک جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں یہ صاف اور پاکیزہ پانی کیسے وہاں پر بالکل شانت ہے اور یہاں اس کی رفتار غزب کی تیز ہو جاتی ہے اور یہی پورے کشمیر کی پیاس بجھا رہا ہے ویریناک سے ڈلی کی دوری سات سو پچاس کلومیٹر ہے یہاں کے لوگ ڈلی میں بیچی سرکار کے لیے کیا سوچتے ہیں موڈی کو لے کر ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے آرٹیکل 370 کے ہٹنے کے بعد ان کی زندگی کتنی بدلی اس پر زیادہ تر لوگ خاموش ہیں لیکن کچھ لوگ کھل کر بول رہے ہیں 370 کو لے کے بڑی باتیں ہیں 370 کے جانے سے کیا فرق آیا آپ کی ذاتی سر 370 جانے سے ہمارا وشواسی اٹھ گیا کہ ہم جبرن قبضے میں ہیں اب 370 ہم نے پاکستان سے نہیں لایا تھا چینہ سے نہیں لایا تھا 370 بھائی ڈائلاک پنڈت نہرو ہندوستان کے پارلیمنٹ سے لایا تھا مگر ہماری مرضی کے بغیر یہاں چودہ ہزار لوگوں کو جیل میں ڈال کے یہاں کرفیو لگا کے دو مینے کرفیو رہا تو پھر اس کو ہٹایا ہمیں اس میں نہیں لایا ہم چاہتے ہیں اگر سینٹر کو آنکھ میں کھٹکتے تھے دو پھلیگ کہ یہاں الگ پھلیگ تھا انسی حل والا پھلیگ تھا تو سارے ہندوستان میں ایک ہی پھلیگ ہے تو ہم چاہتے ہیں چلو ایک ہی پھلیگ رہے لیکن کم سے کم ہمیں ایک اتھر تو دے دو تین سو ایک اتھر دے دو جس سے ہمارے روزگار کا رائٹ ملے ستر نے ایک اتھر ہی دے دو ایک اتھر ہی دے دو مگر کچھ نہ کچھ دے دو لوگوں وہ پہلے ملے وہ پھولی نہیں سماتے کہ کیا اس یوٹی میں یوٹی میں الیکشنز ہو رہے ہیں کیونکہ دس سال کی مدت تو بہت لمبی مدت ہوتی ہے جس میں کوئی پابلک رپریزنٹیوٹیو نہیں آیا لیکن اس وقت کم سے کم بیروکریسی سے تو نجات مل جائے گا کیونکہ کوزی ان رومز میں بیٹھ کر ایسی رومز میں بیٹھ کر پلانز بن جاتے ہیں جو آفیسر بناتے ہیں جو لوگ پلان بنا رہے ہیں ان کو یہاں کی خبر ہی نہیں ہے خبر ہی نہیں ہے آپ اس وقت تمام پارٹیوں کے منفیسٹوز دیکھ لیجئے ہر کوئی کہتا ہے کہ میں دو سو یونٹ بجلی فری دوں گا کوئی کہتا ہے تین سو یونٹ دوں گا ایک منٹ کوئی کہتا ہو اس سے آپ کیا عقص کر سکتے ہیں اس سے یہی عقص ہوتا ہے بجلی کا جو تیریف ہے یہاں پر وہ کافی بڑا دیا گیا ہے شہر کا آپ کے علاقے کا کیا حال ہے بجلی پانی سلک سب ٹھیک ہیں زندگی کیسی گزر ہو کار کھانی نہیں ہے یہاں پر تو چھے مینے بھرپ رہتی ہے یہاں ہمارا سورس اینرژی اتنی نہیں ہے اگر ہے تو ٹورزیم ہے مگر ٹورزیم کا اتنا ہمارے پاس فلو نہیں ہے جسے ہم روزگار لے تو یہی ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا والوں سے کہ سوزیر لینڈ نہیں جا میں چاہتا ہوں پورے اپنے سٹیٹ والوں کو کہتے ہیں کہ سوزیر لینڈے کی زورت نہیں ہے آسٹر لینڈے جانے کی زورت نہیں ہے آپ سستے میں آپ ہمارے کشمیر کو دیکھیں اور اصل میں اپنے کشمیر کو دیکھیں جس میں کسی نے خوب کہا ہے کہ اگر پردوس بر ہوئی زمیاس ہمیاس تو ہمیاس تو ہمیاس تو یہ اور اس سے آگیا بس الیکشن ہمارے پاس ایک ہی ہتھیار ہے ووٹ کیونکہ کشمیری کو میں نے بہت فلموں میں دیکھا ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی رول انمی رول دکھائے جاتا ہے تو تقریباً دھاری والے کو یا کشمیری کوئی وہ انمی رول دیا جاتا ہے ہم کو اس طرح ایکسپول کیا جاتا ہے کہ جیسے کوئی یہ یہ انسان ہی نہیں ہے کیونکہ یہ اگر وحشی کوئی اور بھی کام کر سکتا ہے کنجی آنکھیں دھاری بیر ہانچ بڑا بڑا قد مگر ہمارا کشمیر کا جو فیس پوری ورل میں دکھائے جاتا ہے تو وہ کسی اور لائن سے ہمیں بس کیلئے وہ ہم ہے نہیں اس لئے ہم لوگوں سے گسارش کرتے ہیں آپ ہمارے دل کو دیکھئے اور ہمارے چہرے کو دیکھئے ویریناک کے کلوک ٹاور کے چوک پر سیاسی چرچائیں زور شور سے چل رہی ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ آرٹیکل 370 اب واپس نہیں آئے گا اس لئے ان کا فوکس لوکل پرابلمز اور ایشیوز پر ہے اس وقت آپ ویریناک کا کلوک ٹاور دیکھ رہے ہیں یہاں کے لوگوں کے لئے بڑا خاص ہے یہ بازار کا تراہہ ہے جہاں پر یہ کلوک ٹاور ہے اور یہ ویریناک کے لوگوں کو وقت بتاتا ہے لیکن ویریناک کے لوگوں کا اور دورو کے لوگوں کا وقت کیسا گزر رہا ہے کیسا چل رہا ہے ذرا یہی کے لوگوں کے سمجھتے ہیں سر نام کیا آپ کا میرا نام ہے محمد امین پریزیڈنٹ سلیم سومو سٹینڈ ویریناک تو یہ کوئی پریویٹ ایجنسی ہے یا سرکاری ہے پریویٹ ایجنسی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ٹرانسپورٹ کا کام ہم سب ٹھیک چل رہا ہے ٹھیک چل رہا ہے سر مگر ایک ہماری ایک خاص ڈیمینڈ رہی تقریباً میری عمر ہے اس وقت ساٹھ سال پچاس سال سے ہم یہی مانگتے آئے ہیں سرکار سے ہمارا بس اڈا چاہے چلتے ہیں آپ کے سامنے وہ کچھ بہتری کا وعدہ کر رہے ہیں آپ سے وعدہ تو ساب نے کیا ساٹھ سال سے مگر ویریناک یہ بس اڈا نہیں بنایا ہے کسی سے مجھے پتہ نہیں یہ کیا پرابلم ہے کیا نام بھئی آپ کا ریفان ہے میرے نام کیا کرتے ہیں بھئی فان یہاں لوکل ہو یہاں کا تو ایسے گھر پہ بیٹھا ہو گھر پہ پڑھائی لیکن پڑھائی لیکن تو کیا ہے تو جہاں سر آپ اس وقت بیٹھے ہو یہ ویریناک کا مین مارکٹ ہے سب ویریناک کا چوک ہے ویریناک کو ایک اپنی احمیت ہے شعباد میں پورے کشیریں مانا جاتا ہے صحت افظم مقام ہے ویریناک لیکن ایک اچھی سی ڈیمانڈ جو ہماری پریزیدن صاحب نے بتایا ہے ویریناک کا ہاسپٹیل ہے جس کا قیام سنتالس میں رکھا گیا ہے لیکن تفسیر ہم آتے رہے ڈیمانڈ ہے کہ اس کو ایس ڈی ایس کا درجہ جا جائے آج بھی حکومت سے آنے والی حکومت آئی پہلے تو ہم الیکشن کمیشن کا شگریہ آدھا کرتے ہیں ابھی کون ہے بہتر کینڈیٹ بہتر تو کینڈیٹ انڈیا ایلینس کا ہے جو ہمارے کینڈیٹ ہے گولان میر صاحب ہم چاہتے ہیں ویریناک کے بعد مسلمانوں کے دل کا حال جاننے ہم دورو پہنچے جہاں مین مارکٹ سے لے کر چوراہے تک صرف ووٹ کی چرچہ ہے دورو کے پڑھے لکے مسلمان بیسک نیٹز اور سمسیاؤں پر بات کرتے ہیں یہاں کے مسلمانوں کو آتنک کا صفایہ ہونا بھی خوشی دیتا ہے لیکن تین سو ستر ہٹنے کی چبھن ان کے دلوں میں ہے دورو شہاباد میں لوگوں کے دلوں کا حال جانتے جانتے اب رات ہو چکی ہے اور ہم اس وقت دورو مین مارکٹ کے تراہے پر کھڑے ہیں کچھ لوگ ہیں ذرا ان سے سمجھتے ہیں کہ ان کے کیا کیا ایشوز ہیں اور وہ کن مدنوں کے ساتھ ایلیکشن میں جانے والے ہیں سر نام کیا ہے آپ کا منظور احمد منظور صاحب کیا کرتے ہیں میں آرٹسٹ ہوں تو ابھی کیا پریشانی ہے آپ جس پریشانی کو مدنے نظر رکھتے وہ ووٹ کریں گے ہمارے کچھ مدہ ہے یہاں پر دورو شہاباد میں مثلا ایک سب سے بڑا معاملہ ہے میٹینیٹی ہسپتال کا بڑے دیر سے ہمیں روانگے کہ یہاں پر میٹینیٹی ہسپتال قائم ہو 370 کے ہٹنے کے بعد جیسے ایمپلائیمنٹ جو ہے کشمیریوں کے لیے اپنا جتنا بھی یہاں تھا ایمپلائیمنٹ کا سسٹم وہ ریزیرو نہیں رہا یہاں کے لیے زمین جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارچل میں 371 ہے وہاں پر یا دوسری جگہ میزورم میں یہاں تو وہ بھی نہیں ہے اب یہاں کہیں سے بھی کوئی آکر کے زمین کھیڑی سکتا ہے اس لئے لوگوں کو پریشانی ہے کہ دوسری چیز ہے کہ شاید ڈیموگرافی کہیں چیز نہ ہو جائے پارٹی 370 کی بات کر رہی واپس لانے کی وہ آپ کو پسند آ رہی وہ بہت حد تک ہم تو ان کو پسند ہی کریں گے کہ اگر ان کے ذریعے یہ ہو سکتا ہے تو ہماری شناکتی آپ نے 377 کی بات کی ہماری شناکتی 377 کشمیریوں کی جمعہ کشمیر اور لڈاک کی ہمارے آج حصے کر دیئے گئے لڈاک اللہ جمعہ کشمیر اللہ اب ہم ڈرڈر کی بات کر رہے ہیں میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں یہ 377 کی کوئی لیڈر نہیں لاسکتا ہے جو گیا تو سو گیا اس سے پہلے ہمارا وجیر اعظم تھا صدر تھا لیکن آج تو ہماری حالات ایسی ہیں آپ پوچھو مات ہم کسی کو بتا بھی نہیں سا آپ سے میں بات کر رہا ہوں نا سمجھو میں نے کلیجہ بڑا کیا دورو سید پر کانگریس کے غلام احمد میر پی ڈی پی کے اشرف ملک اور غلام نبی آزاد کی ڈیموکریٹک پروگریسیو آزاد پارٹی کے محمد سلیم کے بیچ مخابلہ ہے دورو کے پانجو میں کانگریس کے غلام احمد میر کا اچھا خاصا امپیکٹ دکھائی دے رہا ہے اس علاقے میں بے روزگاری زیادہ ہے اور پانی کم جسے لے کر لوگوں کی زمان پر غصہ آئے ہم اس وقت دورو ویدان سبا کے پانجو علاقے میں بارش ہو رہی اس لئے کچھ لوگ ہمیں دیکھ کر یہاں اکٹھا ہو گئے ان سے بات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کی کیا کیا مشکلیں ہیں جس کو لے کر کے وہ اس بار الیکشن میں ووٹ کریں گے سر نام کیا آپ کا نزیر احمد تو اب بہت جلدی آپ کو ووٹ کرنا ہے نزیر صاحب تو کیا مددیں ہیں جن کو لے کر کہ آپ ووٹ کرنے جانے والے یہاں ڈیولپمنٹ ہونی چاہے روزگار کا کیا حال ہے روزگار دے پڑے لکھے تو بیکار ہیں تو اس بار کیا ہے اسو آپ کا اس بار ہمارا ہشو ہے ہمارے ایک گھاؤں کی کوئی ترقی ہو اور یہاں پڑے لکھے لوگ ہیں یہاں سکول عبریڈ کرانا ہے یہاں پر راستوں کی قیمی ہے یہاں پر پانی کی قلت ہے ہم کو پینے کا پانی کی قلت ہے پہنزو میں روڑ کی قلت ہے کیا نام بھئی آپ کا نسار احمد نائکو نسار احمد نائکو نائکو کھیتی باری کام کیا پیدا کر رہے ہیں شالی مکی رائس شالی کو رائس چاول پیدا کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو چاول ٹک ٹک پیدا ہو رہا ہے اس سال تو بلکل کچھ نہیں ہے پانی کی وجہ سے کیوں پانی نہیں ہے آج کی بارش ہو رہی ہے آج کی بارش کچھ نہیں کریں گے جو پہلے پانی کی ضرورت تھا تب بارش نہیں پڑا تو حکومت نے پانی کا کچھ انتظام کر رکھا ہے کچھ انتظام نہیں کیا کچھ انتظام نہیں بلکل کچھ نہیں اچھا چلی تو جو اب نیتہ آ رہے ہیں آپ کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے وہ وعدہ کر رہے ہیں آج سب وعدہ کر رہے ہیں مر ہماری طاقہ بلکل خاص کر جیئے میر صاحب کے اوپر ہے مسلمانوں کے پڑھلی کے طبقے میں سٹیٹ ہڈ اور آرٹیکل تھری سیون زیرو کو لے کر بات ہو رہی ہے راجع کی درجہ بحالی کو لے کر کانگریس مکھر ہے لیکن آرٹیکل تھری سیون زیرو کی واپسی کے سوال پر رویہ دھلمل اور جواب گول مول ہے جو بات کہی گئی ہے پی ڈی بی کی جانب سے تری سیونٹی کو واپس لانے کی وہ بات کو چیلنج بن رہی ہے آپ کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے یہ بات کوئی پہلی بار انہیں تھوڑی کہی ہے یہ تو پانچ آگست کے بعد سے بھی کہا تھا انہیں انہیں کہا تھا ہم کوٹ میں بھی لڑیں گے انہیں کہا تھا اور بھی جگہ لڑیں گے وہ ان کا موقف ہو سکتا ہے اور پھر وہاں پر کیا کامیابی ملی کیا نہیں ملی وہ بھی ان کے پاس میں ہے ہمارا یہ ماننا ہے جہاں تک کانگرس کی بات ہے کہ یہ ساری جنتہ جانتی ہے سارے سنجیدہ لوگ جانتے ہیں تین سو ستھر دینے والے ہمارے تب کے بزرگ نیتا پنڈیجوالا نہرو تھے سردار والا بی پٹیل تھے مولانا آزاد تھے بیم راو امبیٹ کر تھے جنہوں نے تب کی سچویشن کے حساب سے تب کے کنڈیشنز کے حساب سے یہ ایک گریب کھتا ہے سب سے پورسٹ ایریا تھا یہ اور اس کی ساری جو جائیداد ہے اس کا جو کلچر ہے اس کا جو باقی جو دنیا میں فیمس ہے اس کو پروٹیک کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک تحفظ دیا تھا کہ یہ کھتا بھی جب تک انٹرنیلی ڈیولپ نہیں ہوگا ایڈ پار ویڈ آدھر سٹیٹس آب دی کنٹری تب تک یہ تحفظ رہے گا تو اس لیے جب ہم دینے والے رہیں لینے والے کون رہیں وہ محبوبہ مفتی بتا سکتی ہے اور کس کے کندو پر بیٹھ کے لیا انہوں نے وہ بھی محبوبہ مفتی بتا سکتی ہے کس کی سٹیٹ کو اب تحفظ کی ضرورت ہے دیفنیٹلی کیوں نہیں تحفظ آگے بھی چلتے گئے تین سو ستھر کے نام سے ہم کو ملا تھا تین سو اکتھر کتنے سٹیٹوں میں لاغو کیا گیا کتنے سٹیٹ آج بھی میدان میں ہے کہ ہمیں جل جنگل زمین کا تحفظ جل جنگل زمین کا حق چاہیے آج ہمارے ہی ریاست کا ایک حصہ ہے یونین ٹیوریٹری لڈاک جن کی چالیس سال سے ڈیمانڈ تھی ہمیں یوٹی چاہیے وہ یوٹی ملا بھی ان کو اب جب یوٹی کا ان کو امپیکٹ پتا چلا تو آج وہ سڑکو پر ہے ڈورو سیٹ پر 0.58 فیصد اسی اور 12.21 فیصد اسٹی ووٹر ہے ڈورو کے مسلمانوں کے پاس ہر جیت کا فیصلہ کرنے والی ووٹ کی طاقت موجود ہے یہاں کے مسلمانوں کو موڈی کی سکیمز کا بینفٹ ملا ہے لیکن اصل مدہ پانی بجلی اسپتال اور بس سٹینڈ جیسی مول بھوت سویدھاؤں کا ہے ڈورو شہباد کے لوگ خود کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ ان کے سرزمین نے کبھی میر محمد حمدانی کی میزبانی کی ہے ان کی یہ خان کا آج بھی یہاں کے لوگوں کے بیچ ایک بڑا مقام رکھتی ہے تو کشمیری زبان کے مشہور رومانی شاعر رسول میر اسی زمین پر پیدا ہوئے اور یہیں دفن بھی ہیں جنہیں کشمیر کا جان کیٹس کہا جاتا ہے تو اسی زمین نے محمود گامی جیسا صوفی شاعر بھی پیدا کیا جنہیں عدب کی دنیا میں ایک خاص پہچان حاصل ہے ڈورو شہباد نے کشمیر کو سی ام بھی ریا ہے سید میر قاسم کو یہاں کے لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں اور انہی کے جیسا نمائندہ چننا چاہتے ہیں ووٹ کے سوال پر تھوڑی خاموشی ہے لیکن بے روزگاری ہیلتھ کیر سسٹم اور دوسری بنیادی ضرورتیں اس کی زبان پر ہے اپنے چہرے سے جو ظاہر ہے چھپائیں کیسے تیری مرضی کے مطابق نظر آئیں کیسے ڈورو سے کیمرپرسن فرمان ملک کے ساتھ میں حسین رزوی انڈیا ٹی وی کے لیے